بھارت اور چین چینی سینکوں نے بھارتی سینکوں پر دونوں طرف سے حملہ کیا اور پسچم میں چشول کے ریجانگ اور پورب میں تاوانگ پر قبضہ گر لیا بیس نومبر کو چین نے اپنی جیت کی گوشنا کے ساتھ ید ورام کا اعلان کیا بھارت چین کے لڑائی درگم پہاڑی علاقے کی مشکل جنگ کی بڑی مثال ہے سمدر تل سے چودہ ہزار فٹ کی اچائی پر اس جنگ کا میدان تھا اس لڑائی کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ بھارت اور چین دونوں میں سے کسی نے بھی ید میں نو سینہ یا وائیو سینہ کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا دونوں دیشوں کی جنگ بھلے ہی ختم ہو گئی لیکن ویواد ابھی بھی ختم نہیں ہوا 1973 میں آسٹریلیا کی راجدھانی سڈنی کے اپیرا ہاؤس کو پہلی بار جنتا کے لیے کھولا گیا پندرہ ورشوں سے جنتا اپیرا ہاؤس کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی پندرہ ورشوں تک اپیرا ہاؤس کا نرمار کار چلا اور آج ہی کے دن واسطو کلا کے اس بہترین نمونے کا ادھگھاتن کوئین ایلزا بیت دیوٹی نے کیا اس کے نرمار میں قریب آٹھ کروڑ امریکی ڈالر کی لاغت آئی تھی اپیرا ہاؤس کا ڈیزائن ڈنمارک کے آرکیٹیکٹ ہیان اٹسان نے تیار کیا تھا اس کے نرمار کے لیے دھن سڈنی کے بینی لانگ پوائنٹ پر استھید اپیرا ہاؤس لوٹریز کے جمع کیے گئے منافع سے آیا اپیرا ہاؤس اپنی خاص ڈیزائن والی جیامتی چھت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں کئی بڑے آڈیٹوریم ہیں جن میں ہر ورش تین ہزار کے قریب کارکرم آیوجت کیے جاتی ہیں ہر ورش اوستن 20 لاکھ درشا کوپیرا ہاؤس کے سانسکتک سماروہوں کا آنند لینے پہنچتے ہیں کمل کی پنکھڑیوں سے دکھنے والی اس کی وشیش چھت اپنے نرمار کے سمیے سے ہی آسٹیلیا کی پہچان بنی ہوئی ہے 1973 میں آج ہی کے دن طبطی نیتہ دلائی لاما پہلی بار برٹین گئے تھے برٹین پہنچ کر انہوں نے کہا کہ یہ دورہ راجنیتک نہیں ہے اور وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جو طبطیوں کے مددوں سے اتفاق رکھتے ہیں برٹین جانے سے پہلے وہ روم کے ویٹیکن میں پوپ پول پنچم سے پہلی بار ملے تھے اور وہی سے انہوں نے یورپ کا دورہ شروع کیا برٹین کے علاوہ وہ سرزر لینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، آئرلینڈ، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، پسچومی جرمنی اور آسٹریا بھی گئے 1969 میں جب دلائی لامہ نے طبط چھوڑا تب ان کے ساتھ قریب ایک لاکھ طبطی بھی بھارت آئے اور وہ اب تک واپس نہیں گئے طبط چین کے قبضے میں ہیں اور دلائی لامہ کو طبط کی آزادی کے لیے شانتی پریہ دھنگ سے پریاس کرنے کے لیے ورش 1989 میں شانتی کے نوبل پرسکار سے سممانت کیا گیا تھا اور 1978 میں بھارتی ٹیم کے مشہور بلے باز ویرین سہیواغ کا آج ہی کے دن جنب ہوا تھا ویرین سہیواغ نے اپنا پہلا انتوراستری میچ 1999 میں پاکستان کے خلاف کھیلا تھا اس میچ میں سہیواغ ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور گندبازی کے دوران تین اوورو میں 35 رن دے ڈالی تھے اس کے بعد سہیواغ کو کافی سمیہ تک ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا زمبابوے کے خلاف غلیلو سیریز میں 2000 میں سہیواغ کو پھر سے ٹیم میں شامل کیا گیا 2001 میں شری لنکا اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹرائی سیریز میں سہیواغ نے پاری کی شروعات کرتے ہوئے کریئر کا پہلا اردو شتک جمعیا اسی سیریز میں نیوزیلینڈ کے خلاف انتر گیندوں میں شتک ٹھوک کر سہیواغ نے اپنے ہنر کا نمونہ پیش کیا ڈان بریڈمن اور برائن لارا کے بعد سہیواغ دنیا کے تیسرے بلے باز ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں دو بار تیہرہ شتک بنانے کا کیرتیمان استحابیت کیا ہے